وارسین انبیاء ہمارے علماء ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ پوچھ لے حاضر ہو ہم ان کی بارگاہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ السید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیط والرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مدنی چنہ کے ناظرین پرگرام دارو لفتا اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اللہ پاک ہم سب کو علم نافی عطا فرمائے اور جو کچھ حمل میں دین کی باتیں سیکھے سمجھیں مولا کائنات مجھے آپ کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علیشان اِنَّ اَوْلَ النَّاسِ بِي يَوْمَ الْقِيَامَةَ اَكْثَرْهُمْ عَلَيَّ صَلَاتًا فرما قیامت کے دن میرے قریب ترین وہ ہوگا جو مجھ پر کسر سے درود پڑھتا ہوگا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلات و سلاما علی کا یا سیدی یا رسول اللہ آج کے ہمارے مہمان مجیب مفتی حسان صاحب ہیں حضرت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کیسے مزاج کرامی عبداللہ ناظرین کے سوالات بھی ہم نے پروگرام میں شامل کرتے ہیں اور بڑھتے ہیں آپ کے سوالات کی تغربت دیکھتے ہیں ناظرین کیا پوچھنا چاہتے ہیں میرا نام محمد عارف ہے میرا سوال مفتی صاحب سے یہ ہے کیا لیڈیز اور جنٹس دونوں کی نماز جنازہ ایک ساتھ ہو سکتی ہے جی دیکھیں جنازے جب ایک سے زیادہ ہوں تو بہتر تو یہ ہوتا ہے کہ ہر ایک کی نماز جنازہ الگ الگ پڑھی جائے لیکن اگر آپ ایک ساتھ بھی پڑھتے ہیں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو عورت اور مرد کی جنازہ ایک ساتھ پڑھی مثال کے طور پر دونوں کو آگے پیچھے آپ نے اس طرح رکھ لیا تو مرد کو آپ اس طرف رکھیں عورت کو آگے کے طرف رکھیں امام کے قریب رکھیں اور نماز جنازہ میں چونکہ دونوں کی دعا ایک ہی ہے تو اس لیے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ایک ہی دعا آپ اس میں پڑھ لیں گے تو ویسے بہتر یہ کہ الگ الگ کر کے پڑھا جائے لیکن اگر دونوں کو جمع کر کے بھی نماز جنازہ ادا کی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے نماز جنازہ ادا ہو جائے گی دونوں کی ادا ہو جائے گی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اجتماعی جنازہ بھی پڑھنا صاحبی تھے بالکل جب کسی جنگ کے موقع پر ایسا موقع ہے کہ کئی مسلمان شہید ہوئے ہیں تو پھر اس میں ایک ساتھ سب کا جنازہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمایا ہے مجھے ایک دفعہ تیر ہوا کہ خود ہی اسی طرح کہ کچھ میتیں تھیں اور جنازہ ایک اس طریقے سے پڑھنے لگے پڑھا نہیں لیکن میں تو ترغیب دلا دیتا ہوں جگہ مسئلہ سننا ہو لیکن ہمارے پاس وقت موجود ہے تو ہم آرام سے دو جنازے پڑھ لیں گے تین جنازے تو تین ہم الگ الگ پڑھ لیں گے سب کے اوپر بہتر حکم پر بھی عمل ہو جائے گا لیکن کئی سے وہ ایسا مسئلہ بھی آیا کہ انہوں نے امام صاحب نے ایک جنازہ یہ رکھا ہے دوسرا یہ اور تیسرا یہ اور یوں انہوں نے پڑھا دیا اب وہ جن کی میتیں ادھر رکھی تھیں وہ کہہ رہے ہیں امام صاحب تو کھڑے بھی اس میت کے سامنے تھے تو ہماری تو میتیں ہیں رہ گی تو اگر کوئی کٹھا پڑھا دے تو کیا پڑھانے میں تو مسئلہ نہیں ہے بات وہی ہے کہ دیکھیں بہت سارے امور ہوتے ہیں جیسے مثال کے طور پر نکاح ہے اب نکاح میں چار پانچ چھ ایک ساتھ آگئے دولے دولے تو ان کا ایک ہی خطبہ پڑھنا ٹھیک ہے صحیح ہے ایک ہی خطبہ پڑھا اور سب کا پڑھا دیا لیکن پھر ان میں کی خواہش ہوتی ہے کہ الگ الگ خطبہ پڑھا جائے آرے ہیں کہ وہاں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا وہ ایک ہی خطبہ کافی ہوتا ہے اور اس میں کوئی بہتر وغیرہ کا بھی ہم نے نہیں پڑھا کہ سب کے جو الگ الگ خطبے پڑھے جائیں لیکن یہاں پر تو اس میں اجابہ قبول ہوئیتا ہے نا ہر ایک الگ الگ ہوئیتا ہے ہر ایک دولے کو وہ اتنی تسلی ہوئیتی کہ یہ سب ہوگیتا ہے جی مزید سوال میں محمد عاصم جامعہ تلمدینہ فیضان علیہ سے مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال کرتا ہوں کیا مدرسے کی اشیاء مسجد کے لیے اور مسجد کے اشیاء مدرسے کے لیے استعمال کرنا جائز ہے یا نہیں دیکھیں مسجد اور مدرسے کی اشیاء ایک مدرسہ الگ ہے مسجد الگ ہے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مدرسے کے لیے وقف ہیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مسجد کے لیے وقف ہیں مسجد اور مدرسے کی چیزیں ایک جسے کے لیے استعمال کرنا تو شرعان جائز نہیں ہے ہاں البتہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو مسجد اور مدرسے کے اندر مشترک ہوتی ہیں یعنی مدرسہ جسے مثال کے طور پر مسجد کے اندر ہی لگ رہا ہوتا ہے تو اب وہاں پر لوگ جو ہے وہ بعض وقت کرسیاں ایسی ہوتی ہیں یا چھوٹ ڈیسکیں ہوتی ہیں وہ لگی ہوتی ہیں کہ جو دونوں کے اندرمیان یوز ہو رہی ہوتی ہیں تو جہاں ایسا رواج ہوگا وہاں پہ جو ڈیسکیں استعمال ہوتی ہیں ورنہ بہت دفعہ ڈیسکیں ایسی ہوتی ہیں جو صرف اور صرف مدرسے کے لیے ہوتی ہیں لیکن اگر دونوں کے درمیان کوئی کمبائن چیز ہے جیسے پنکھیں ہیں لائٹیں ہیں یہ مسجد کے اندر لگے وہ مدرسے کے اندر استعمال ہو رہی ہوتی ہیں تو وہاں تو اس کو استعمال کر سکتے ہیں لیکن اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں جو مدرسے کے لیے خاص ہیں وہ مدرسے میں ہی استعمال ہوں گی مسجد کی چیزیں ہیں تو وہ مسجد میں ہی استعمال ہوں گی مسجد کی چیزیں مدرسے میں استعمال کرنا تو دور کی بات ہے ایک مسجد کی چیز آپ دوسری مسجد کے اندر بھی استعمال نہیں کر سکتے مثال کی طور پر بعض لوگ جو ہے وہ مسجد کی چٹائیاں ہیں وہ کیتم کسی دوسری مسجد کے اندر لے جائیں تو اس کی بھی اجازت نہیں ہے بعض وقت مائک استعمال کرنے کے لیے دوسری جگہ پر لے کر جانے کی باتیں کرتے ہیں تو اس کی بھی شرعن اجازت نہیں ہے تو ایک مسجد کا سامان جب آپ دوسری مسجد میں استعمال نہیں کر سکتے تو اس مسجد کا سامان آپ دوسرے مدرسے کے اندر کیسے استعمال کر سکتے ہیں اور عام طور پر جب اس طرح مدرسہ بولا جاتا ہے تو اس سے مراد وہی مدرسہ ہوتا ہے تو جدہ ہو بلکہ ایک ہوتا ہے کہ دو پیر میں کچھ دیر کے لیے مسجد کے اندر مدرسہ لگتا ہے یہ رات میں کچھ دیر کے لیے مدرسہ لگتا ہے تو وہ مسجد کے تحت ہی ہو رہا ہوتا ہے اس لیے لیٹے پنکھے وغیرہ اس کی استعمال عرف کے اعتبار سے کی جا رہی ہوتی ہیں ورنہ برحال یہ جو استعمال کے مسئلے ہیں مسجد و مدرسے کے اس کو سیکھنا بہت ضروری ہے تاکہ نیکی کا کام جب کریں تو پھر ثواب ہی ملے ایسا نہ ہو کہ نیکی کے کام کرنے جائیں اور گناہوں کے اندر مبتلا ہو جائیں اور اس سے جو آپ نے بات کی کہ ایک مسجد کا دوسرے مسجد کے لیے استعمال کرنا اس کی اتنی سختی سے ممانت ہے تو وہ لوگ اس سے اندازہ لگائیں کہ جو مسجد کے چیزیں خود اپنی دکان پر اپنے گھر پر یا کہیں بھی لوگ عام طور پر یہ کہتے ہیں کہ یہ سیڑھی ہے وہ مسجد کے لیے ہے تو اب مسجد سے اٹھا لیں گے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا وہ استعمال کر لیتے ہیں مسجد کیے کسی نے منع بھی نہیں کرنا اچھا اسی طرح بعض چیزیں ایسی ہوتے کہ جو مسجد کے حوالے سے لیے ہوتی ہیں عام طور پر جزوی طور پر لوگوں کے پاس وہ نہیں ہوتی لیکن ان کو ضرورت پڑھ رہی تو وہاں سے جہاں ہمارے اندارلتوں میں کئی مسائل بھی لوگ آتے ہیں پائم کے چاہیے کسی کا گھر تعمیر ہو رہا ہے تو پائم کیونکہ مسجد میں بڑے بڑے ہوتے ہیں بڑی مساجد کے اندر تو وہ بھی یہاں سے اٹھالو سیڑھیاں بھی یہاں سے اٹھالو کچھ اور چیزیں وہ بھی یہاں سے اٹھالو تو کیا کہیں گے آپ اپنے ذاتی استعمال بھی پھر جب آپ گھر بنوائیں اور آپ کو گھر میں گھر کے لیے کہیں اور بعض وقت رہنے کے لیے جاتے ہیں مسجد میں پھر آکے رہ لیا کریں یہ بھی ایک حصہ مقرر کر لیں اور وہاں پہ اپنی فیملی کے ساتھ آکے رہ لیا کریں تاکہ جب تک گھر بن جائے تو اس وقت تک رہنے کا سامان بن جائے تو عجیب بے وکوفی والی بات ہے اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو دین کی اہمیت نہیں دوسرا جو مسجد کی کمیٹیہ ہوتی ہیں اس حوالے سے وہ مسائل سیکھتی نہیں ہیں ان کے پاس وقت بھی اس طرح کے باتوں کا ہوتا نہیں ہے تو جو مسجد کے معاملات کو سنبھالنے والے ہیں ان پر یہ چیزیں سیکھنا ضروری ہوتی ہیں وہ ان چیزوں کو سیکھیں اور لوگوں کو اس سے سختی کے ساتھ روکیں یعنی اگر لوگ نہیں مانتے لے کے جا رہے ہیں بعض وقت پانی کے پائپ لگا کے پورا پورا پانی اسے بھر رہے ہوتے ہیں جیسے پانی سے پانی بھر رہے ہوں یا کوئی نہر کا پانی بھر رہے ہوں اور وہ مسجد سے اسے پانی لے کے جا رہے ہوتے ہیں اب ترہ ترہ کی استعمال واقعی اس طرح کر رہے ہوتے ہیں جو شرعہ حرام ہو رہے ہوتے ہیں جہنم میں لے جانے وارے کام ہوتے ہیں تو ان چیزوں کی ہرگیز اجازت نہیں اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرنے کی جگہ ہے کہ وہ ہم عبادت کریں اور مسجد کے لئے لوگ جو چیزیں دیتے ہیں وہ مسجد کے لئے دیتے ہیں نہ یہ کہ آپ کے گھر کے استعمال کے لئے دیتے ہیں تو ہرگیز اس طرح کے کاموں کی اجازت نہیں ہے اب تک جو کیا ہے اس پر توبہ کرنا بھی ضروری ہے اور جہاں جہاں تاوان بنتا ہے اس کا تاوان ادا کرنا بھی ضروری ہے اور سب سے بڑھ کر اس پر جو ذمہ داری ہے وہ مسجد کا میٹیو کی ہے اگر آپ ان چیزوں کو نہیں سیکھتے نہیں سنبھالتے تو پھر آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ آپ مسجد کے انتظامات کے متولی بن بیٹھیں متولی وہی بنے گا کہ جو اس کا حق نبھا سکے ورنہ علماء نے واضح طور پر لکھائے کہ اگر متولی کسی طرح کی خیانت کا بددیانتی کا اور اس طرح کے امور کا مرتقیب ہوتا ہے تو لوگوں پر لازم ہے کہ اس کے منصر سے ہٹا دے ہیں تو اتنا بڑا گناہ ہو اتنا سارا نقصان مسجد کو پہنچے یہ بڑی نجائز و حرام بات ہے اور بڑی تشویش والی یہ بات ہے کچھ مسجد بھی شامل کرتے ہیں ایک سوال ہے کہ کیا عورت ناپاکی کے دنوں میں درود پاک پڑھ سکتی ناپاکی کے دنوں میں قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے کی اجازت نہیں ہوتی وہ بھی اس میں بھی استثناء ہے کہ جو حمد و سنہ پر مشتمل آیات ہیں جس میں حمد کا معنی ہے اللہ پاک کی سنہ ہے جسے آیت القرصی ہے سورہ حشر کی آخری آیتیں ہیں اس طرح جن جن صورتوں میں اللہ پاک کی حمد و سنہ ہوتی ہے وہاں پر آپ وہ آیات حمد و سنہ کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ قرآن مجید فرقان حمید کو نہیں پڑھا جا سکتا باقی جتنے بھی اذکار ہیں درود شریف پڑھنا ازان کا جواب دینا یہ تمام کی تمام امور عورت کے لیے بلکل جائز ہیں اور مستحابیں اچھا ہے کی کرے گی تو اس کے پر اس کو ثواب بھی ملے گا ایک اور سوال شامل کرتے ہیں سمس کے ذریعے موصول ہوا ہے اگر کسی نے تین بار قرآن پاک ختم کیا ہے مگر سجدہ تلاوت ایک بھی نہیں ادا کیا تو ایک ساتھ ہی سجدہ تلاوت سب ادا کر سکتے ہیں دیکھیں بہتر طریقے کار تو یہ ہوتا ہے کہ جس وقت سجدہ تلاوت آئے اور کوئی اذر نہیں ہے تو تو اس صورت میں بہتر یہ ہے کہ آپ فوری طور پر سجدہ تلاوت ادا کر لیں لیکن اگر کوئی اذر ہے جسے مثال کی طور پر مکروعک کے اندر قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کی تھی تو پھر اس صورت میں ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں ہے لیکن بلا وجہ آپ نے اگر اس کو مؤخر کیا تو یہ ناپسندیدہ کام مکروع تنزیحی ہے ایسا کرنا نہیں چاہیے لیکن برحال اس کو ادا کرنا آپ کے اوپر واجب ہے اب تین دفعہ آپ نے قرآن مجید فرقان حمید کو ختم کیا اور ایک بھی سجدہ نہیں کیا تو بیالی سجدے آپ کے اوپر لازم ہوئے تو آپ پھر ایک ساتھ بیالی سجدے بھی ادا کر سکتے ہیں اور کرنے ہوں گے آپ کو اس لیے کہ آپ نے پہلے ادا نہیں کیا کیا نیت کرنے گی ان میں؟ بس میں سجدہ تلاوت ادا کر رہا ہوں جو میرے ذمب لازم ہیں مجھ پر واجب ہیں تو میں ان کو ادا کرنے کی نیت کر رہا ہوں اللہ اکبر کہیں اور سجدے کے اندر چلے جائیں اور بہتر تو یہ کہ ہر مرتبہ کھڑے ہو کے جائیں ورنہ اگر بیٹھے بیٹھے بھی جاتے رہے اور نیت کرتے رہے سجدہ تلاوت کی تو اس صورت میں سجدہ تلاوت ادا ہو جائے گا ٹھیک ہے ایک ساتھ بھی متعدد گناہگار تو نہیں ہوئے جو گناہگار نہیں ہوئے گناہگار نہیں ہوئے کیونکہ فوری ادا نہ کرنا اس میں تاخیر کرنا یہ مکروع تنظیح اللہ حضرت تاخیر جائے ٹھیک ہے جی مزید سوال میرا نام عمر ہے عموماً ذہن میں ایک بات یہ آتی ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں دنیاوی خیالات آتے ہیں تو نماز تو ہم ادا کر لیتے ہیں مگر بعد میں یہ محسوس ہوتا ہے کہ نماز ہماری ہوئی یا نی ہوئی تو اس کے لئے شرع ہمیں بتائیں کہ نماز ہو جاتی ہے اس میں دیکھیں فقی اعتبار سے اور اللہ پاک نے جو چیز مقرر کی ہے نماز کی کہ فرائض اور واجبات آپ نے جس انداز میں نماز ادا کرنی چاہیے تھی ظہری اعتبار سے وہ آپ نے جب ادا کر لی فرائض پورے کر لی یہ کسی طرح کے مفزدات اس کے اندر نہیں پائے گئے تو جو فرض ہے وہ تو آپ کے اوپر سے اتر گئے نماز تو آپ کی ہو گئی لیکن ظہر ہے کہ نماز کا جو اصل مقصد ہے وہ اللہ پاک کی بارگاہ کی حاضری ہے بندہ جب نماز کے لئے آئے تو پوری تیاری اور احتمام کے ساتھ آئے کہ میں اللہ جللہ شانہو کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں عبادت کرنے کے لئے آ رہا ہوں اب اپنی ساری کی ساری توجہ اللہ پاک کی بارگاہ کی طرف رکھے تو یہ اس کے لئے نماز کا اصل مقصد حاصل ہوگا ورنہ برعال فرض پورا ہو چکا قضاء اس کی آپ کے اوپر نہیں ہے لیکن جب بھی نماز پڑھیں تو پھر اس اعتمام کے ساتھ پڑھیں کہ آپ کا دل بھی جو ہے وہ اللہ پاک کی بارگاہ کی طرف متوجہ ہو اور اس پہ تو وہ جس کی باربر توجہ کسی اور طرف جاتی ہے وہ روایت میں کیا کہا ہے اللہ کی خاص رحمت اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے جب بندہ کسی اور طرف متوجہ ہوتا ہے اس کی توجہ کسی اور طرف چلی جاتی ہے تو ندہ دی جاتی ہے کہ کیا مجھ سے بہتر بارگاہ کوئی ملی ہے تو پھر بندہ متوجہ ہوتا ہے پھر کسی اور طرف چلا جاتا ہے پھر اس کو ندہ آواز دی جاتی ہے کہ کیا مجھ سے بہتر کوئی بارگاہ مل گئی ہے تین دفعہ ایسا ہوتا ہے پھر اس کے بعد اس کو صدا آواز نہیں دی جاتی تو برحال اپنی توجہ نماز میں ہی رکھنے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے اور جب یہ پریکٹس کرتے ہیں تو میرے خیال ہوئی جائے گا اس طرح کہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی توجہ کسی کی ہوئی نہیں سکتی نماز کی طرف جب اپنی بار بار توجہ اسی طرف رکھیں گے دنیاوی خیالات تو آئی جاتے ہیں ہر ایک کو کسی نہ کیسے طرح لیکن جب توجہ اس طرف رکھیں گے تو انشاءاللہ یہ بہتری آئے گی اور نماز میں بھی آپ کو لط ملے گا بہت سے لوگ ہی ستے ہیں جن کو رکھات بھول جاتی ہیں جب رکھات کا معاملہ ہوتا ہے تو اس وجہ سے بھی بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ پھر وہ نماز سے بھی پیچھے اٹھ جاتے ہیں ہمیں نماز پوری یاد نہیں رہتی رکھتے ہیں یاد نہیں رہتے بالخصوص جن کی عمر کچھ زیادہ ہے تو ان کے ساتھ بھی اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں تو نماز کی طرف توجہ رکھنے کا ایک طور ہے کہ نماز کو اس کے معانی کے ساتھ یاد کر لیا جائے اگر آپ کو سورہ فاتحہ کا ترجمہ اچھی طرح یاد ہو تفسیر صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ پڑھئے آپ کو بہت آسانی سے وہ یاد ہو جائے گا اسی طرح کچھ صورتیں ہیں آپ ان کا ترجمہ آپ پڑھ لیجئے اتحیات جو نماز میں پڑھتے ہیں یہ بھی ترجمہ کے ساتھ تو یہ جب آپ کو ترجمہ کے ساتھ یاد ہوگا اور پھر آپ کی توجہ بھی اس طرف رہے گی تو انشاءاللہ نماز کے اندر یہ خوشو خضو والی کیفیت بھی رہے گی اور ہر طرح کے وساوی سے بھی آپ محفوظ رہیں گے مزید سوالات میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ کیا لوگوں کے گھروں میں انٹرنیٹ لگانے کا کام جائز ہے یا نہیں دیکھیں انٹرنیٹ کیبل تو لگانا جائز ہے کیونکہ اس میں بقیدہ ان کو اس کو آپریٹ نہیں کرنا پڑتا یہ صرف لائن دے دیتے ہیں کنیکشن دے دیتے ہیں اور اس کے بعد جو کنیکشن ہوتا ہے اسی کے ذریعے لوگ یوز کر رہے ہوتے ہیں البتہ جو ٹی وی کیبل لگا رہے ہوتے ہیں وہ تمام کی تمام چیزیں پروائیڈ کرتے ہیں کہ کون کون سے گناہوں بھرے چینل انہوں نے دینے ہیں اگر کسی کا کوئی چینل نہیں آ رہا تو پھر اس صورت میں وہ گناہوں والا چینل بھی ان کو لگا کر دینا پڑتا ہے تو وہ ناجائز ہے اس کی اجازت نہیں ہے باقی یہ کیبل جو ہے نیٹ کیبل یہ لگا سکتے ہیں ایک سوال اور ایس ایم ایس کے ذریعے موصول ہوا ہے کہ اگر کسی کی قربانی رہ جائے تو اب رقم اسے صدقہ کرنی ہوتی ہے تو کیا پورے ایک جانور کی ہی رقم وہ صدقہ کرنی ہوگی یا جو ایک حصہ ساتھوں تھا اس کی رقم صدقہ کر دیں بکری کی جو قیمت ہے بکری یا بکرا جو بھی ہے اس کی قیمت صدقہ کرنا ہوگی یعنی حساب لگا لیں کہ ایک بکری کی قیمت کتنی ہے بکری کی قیمت کتنی ہے معلومات کر لیں تو جو اس کی قیمت بنتی ہے وہ آپ شریف فقیر کو صدقہ کر دیں حصہ کی نہیں کریں گے حصہ کی نہیں کریں گے بڑے جانور میں حصہ کیا جاتا ہے نہیں نہیں وہ نہیں کریں گے جو قیمت ہے وہ کریں گے ٹھیک ہے جی مسیزو میرا نام عبدالرشید لودھی ہے اور میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے اگر چار پانچ بندے کھٹے ہوں اور وہ جماعت کرانا چاہیں ہوتا یہ ہے اکثر کہ کوئی بھی شخص امامت کرنا شروع کرتے تھا اور چار پانچ بندے جو ہوتے مقتدی بن جاتے ہیں سوال یہ ہے کہ کیا ایسے کوئی بھی امامت کر سکتا ہے یا کچھ شرائط ہونی ضروری ہے کہ اس شخص کو امامت کرنی چاہیے اور اس کو امامت نہیں کرنی چاہیے مجھے اس مارے میں رہنمائی چاہیے جی بالکل امامت یہ کوئی عام منصب نہیں ہے ہر ایک اس طرح امامت کے مسلحے پر کھڑا نہیں ہو سکتا اس کی شرائط مقرر ہیں کہ کون امام ہوگا چاہے وہ کسی آلک سے تین چار کا امام تین چار کا پڑھائے یا پورا مسجد کا جو باقیدہ امام صاحب ہوتے ہیں تو شرائط ہوتی ہیں یعنی جسے ایک آقل بالک مرد جو نماز پڑھ رہے ہیں تو ان کے امام کا سب سے پہلے تو خود بالک ہونا آقل ہونا یہ شرط ہے نمبر دو کہ جو اس کی قراءت ہے وہ قراءت اس کی درست ہونی چاہیے پتہ چلے کہ اس کی قراءت ہی درست نہیں ہے وہ اس انداز میں قراءت کرتا ہے کہ معنی فاسد ہو جاتے ہیں پھر طہارت وغیرہ اس کی درست ہونی چاہیے معذور شرعی نہ ہو بعض وقت ایسے مرض لاحق ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ معذور شرعی بن جاتا ہے اسی طرح نماز کے لئے امام اس کو مقرر کریں گے کہ جو صحیح العقیدہ سنی ہو جس کے عقائد درست نہیں ہے اس کو بھی آگے امامت کے لئے کھڑا نہیں کر سکتے فاسد کو فاجر بھی نہیں ہونا چاہیے کھلے عام گناہ کرتا ہے اور اس کو آپ آگے کھڑا کر رہے ہیں تو اس کی بھی اجازت نہیں ہے تو یوں ایسا نہیں ہو سکتا کہ جس کو دل میں آئے آگے کھڑا کر دیں یا جس کا دل میں آئے وہ آگے جا کے کھڑا ہو جائے بلکہ امامت کی جو شرائط ہیں اس کو پورا کرنا ضروری ہے ایک ٹیکسی ہے ٹیکسی میں آپ پانچ بندے بیٹھے ہوئے ہیں تو ایسا تو نہیں ہوگا نا کہ جو چاہے آگے چل کے گاڑی کو چلانا شروع کر دیں اور وہ آپ کا ڈرائیور بن جائے ظاہر ہے کہ اگر ہر ایک یہ کہے کہ میں ڈرائیور بن جاتا ہوں میں گاڑی چلا لوں گا مجھے پتہ ہے کہ یوں چابی گھماتے ہیں اور اس کے بعد یوں اسٹیرنگ گھماتے ہیں یوں بریک لگاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ آپ اسی کو بٹھائیں گے ڈرائیورنگ سیٹ پر کہ جو ڈرائیورنگ کے اصول جانتا ہو جس کو ڈرائیورنگ کرنا آتی ہو جو ماہی روگا اسی کو بٹھائیں گے ایسے ہی کسی کے پیچھے آپ گاڑی میں نہیں بیٹھ جائیں گے تو جب آپ دنیاوی اعتبار سے اتنے سمجھدار ہیں اتنی سمجھبوج آپ کے اندر موجود ہے تو دین کے اعتبار سے بھی سمجھداری ہونی چاہیے کہ اس طرح اپنے آگے جس بندے کو آپ کھڑا کر رہے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں آپ کا ترجمان بنا ہوا ہے تو اسے ایسے ہی اپنے آگے کھڑا نہیں کر سکتے ٹھیک ہے مزید سوال محمد آمیر لاہور سے ارض کر رہا ہوں میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ اسلامی بہن نے گاؤں جانا ہے رہنے کے لیے ایک مہینہ رہنے کے لیے جانا ہے کیا وہ قصر نماز بڑھے گی یا پوری نماز بڑھے گی جی انہوں نے کوئی تفصیل ڈیٹیل اس میں تو نہیں بتائی برحال ان کے سوال سے لگ رہا ہے کہ سفر اتنا ہی ہے کہ جس میں شریع طور پر وہ ایک مہینے کے لیے اس گاؤں کے اندر وہ رہے گی تو چاہے وہ نینٹی ٹو کلومیٹر یا اس سے زیادہ کا ہو جب وہ اس گاؤں کے اندر پہنچ گئی ہے تو تو اس صورت میں ظاہر ہے کہ اس نے وہاں پر پوری نماز ہی ادا کرنی ہے کیونکہ اب وہ وہاں پر مقیم ہو چکی جبکہ کنفرم ہے کہ اس نے وہاں پر پندرہ دن یا اس سے زیادہ وہاں پر رہنا ہے اور اگر مثال کے طور پر وہ پندرہ دن سے کم وارہتی ہے لیکن وہ جس شہر کے اندر رہ رہی ہے وہاں سے اس گاؤں کا فاصلہ ہی پچاس ساٹھ ستر کلومیٹر بنتا ہے اور نینٹی ٹو کلومیٹر سے وہ کم ہے تو ظاہر ہے کہ پھر بھی اس نے پوری ہی نماز ادا کرنی ہے نینٹی ٹو کلومیٹر یا اس سے زیادہ کا سفر اس نے اختیار کیا ہے اور وہاں پندرہ دن سے کم رہنی کی اس کی نیت ہے تو اس صورت میں اس نے اس جگہ پر قصر ادا کرنی ہے ورنہ پوری نماز اس نے پڑھنی ہے ٹھیک ہے اچھا وہاں پوری پڑھنی ہے لیکن راستے میں راستے میں اگر نینٹی ٹو کلومیٹر کی نیت سے وہ نکلی ہے ٹھیک ہے تو راستے میں جو نماز پڑھے گی وہ اس صورت میں اس نے قصر ادا کرنی ہے وہاں پہنچ کے دیکھا جائے گا کہ اب وہ وہاں پہ مقیم ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے اور اسلامی بہن کو اتنا جو سفر کرنا اس کے لئے محرم ظاہر ہے کہ اگر وہ شرعی سفر کر رہی ہے تو ایک دن کا بھی سفر یعنی تقریبا کہلیں کہ تیس سے ساڑھے تیس کلومیٹر جو سفر ہوتا ہے وہ جب وہ اختیار کرے گی تو اس کے لئے محرم یا اس کا شہر کا ہونا یہ شرط ہے ایک سوال ہے محمد عامر محمود سلطانی اتاری یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر نماز میں کچھ رکتیں رہ جائیں دو رکتیں رہ گئی ہیں اب جس کی بھی رکتیں رہتی ہیں وہ جب امام کے ساتھ اتہیات میں بیٹھتا ہے اب اتہیات پڑے گا یا دروش شریف اور دعا بھی پڑھ لے گا اس میں جو بہتر طریقے کار ہے جو فقہ کرام نے لکھا ہے وہ یہ ہے کہ اول تو کوشش یہ کرے کہ آہستہ آہستہ یعنی چوتھی رکعت جو امام کی ہے اس کی دوسری رکعت ہے یا اس کی تیسری رکعت ہے یا اس کی پہری رکعت جو بھی بنتی ہے تو چونکہ اب اس ٹکھڑا ہونا ہے امام کے سلام پھیڑنے کے بعد تو آہستہ آہستہ وہ اتہیات پڑے یہاں تک کہ جب اس کی اتہیات پوری ہو تو اتنے میں امام صاحب جو ہیں وہ پوری اپنی اتہیات دروش شریف اور دعا پڑھ چکیے ہو پھر اس کے بعد یہ جب امام صاحب سلام پھیڑیں تو کھڑا ہو جائیں لیکن اگر امام صاحب کے سلام پھیڑنے سے پہلے اس کی اتہیات مکمل ہو جاتی ہے تو اولا طریقے کار یہ ہے کہ وہ کلمہ ہے اس کی تقرار کرتا رہے اس کی تقرار کرتا رہے یہاں تک کہ امام صاحب سلام پھیڑے اور یہ کھڑا ہو جائے درود پاک درود پاک پڑے گا تو اس صورت میں کوئی حرج نہیں ہے وہ اس کی نماز ہو جائے گی ٹھیک ہے جی مسید سوال جی تصور حسین آپ زمبہ سے بول رہا ہوں اگر کوئی بھی آزمی فوت ہو گیا اس کو وہ قبرستان لے کے جانا ہے اس کا سہار آگے ہونا چاہیے یا پاؤں آگے ہونا چاہیے وہ اور دوسرا چاہیے ہیں راستے میں آتا ہے کی بلا کے رخ بھی آجاتا ہے یہ کئی لوگ پوچھتے ہیں اور ان کو غلط فہمی بھی اس طرح ہو جاتا ہے دیکھیں جنازہ جب لے کے جائے جائے گا تو آگے کی طرف ہی لے کے جائے جائے گا تو جو طریقہ کار مسلمانوں کے درمیان رائج ہے وہ یہی ہے کہ مییت کا جو سر ہے وہ آگے کی طرف یعنی جہاں آپ جا رہے ہیں جس طرف چلتے ہوئے جا رہے ہیں اسی طرف اس کا سر ہونا چاہیے باقی اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اگر مییت ہے تو اس کے پاؤں کے بلے کی طرف ہو رہے ہیں اس کا سر کے بلے کی طرف ہو رہا ہے تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا جو طریقہ کار ہے وہ یہی ہے کہ سر جو ہے وہ آگے کی طرف ہو جس رکھ پر آپ جا رہے ہیں وہاں کی طرف اس کا سر ہونا چاہیے ایک سوال اور اس میں سے موصول ہوا ہے گھروں میں جو مانگنے کے لیے عام طور پہ آ جاتے ہیں ان کے ساتھ کیا کیا جائے کیا برطاؤ کرنا چاہتے ہیں برطاؤ کا جو معاملہ ہے وہ تو یہی کہ کسی کو جھاڑیں گے نہیں اور آپ کسی کو بری طریقے سے ڈانٹ ٹپٹ کر دیں اس کی تو اجازت نہیں ہے جہاں تک دینے نہ دینے کا معاملہ ہے تو اس میں اصل تو یہ ہے کہ اگر آپ کو معلوم ہے کہ یہ پروفیشنل ہے اس نے پیشہ بنائے ہوا ہے مانگنے کا اور یہ مانگنے کے لیے آتا رہتا ہے یا مانگنے کے لیے آتی رہتی ہے اور پتہ ہے کہ یہ جو ہے وہ اس نے اپنے بھیک مانگنے کو پیشہ بنائے تو ظاہر ہے کہ اس کو دینے کی تو شرعان اجازت نہیں ہے یہ ناجائز ہو حرام ہے کہ اس کو دیا جائے اور جس کے بارے میں معلوم نہیں ہے یا جس کے بارے میں معلوم ہے مثال کے طور پر واقعی حاجت مند ہے اور اپنی حاجت کی وجہ سے یہ سوال کرنے آئی ہے تو اس کو دے سکتے ہیں اس کو دینا چاہیے اور اگر ایسا ہے کہ جس کے بارے میں آپ کو معلوم ہی نہیں کہ یہ حاجت مند ہے یا مانگنے والا ہے تو پھر اپنے دل کے اوپر غور کر لیں کہ عمومی طور پر اس طرح مانگنے والے جو ہمارے معاشرے کے اندر پھیڑتے ہیں وہ پروفیشنل ہوتے ہیں اور تو اے سو کو دینے سے برحال بچنے ہی چاہیے ان کو نہیں دینا چاہیے ہمارے معاشرے کے اندر برحال یہ جو بگاڑ ہے یہ بہت بڑھتا جا رہا ہے بہت ہی بڑھتا جا رہا ہے اور اس میں مانگنے والے جتنے قصوروار ہیں اتنے ہی دینے والے بھی قصوروار دینے والے کیونکہ وہ مدد کر رہے ہیں اور وہ اچھی نیت کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں یا بعض اوقات صرف ان کا ایک معمول بناوا ہوتا ہے برسوں سے کہ دینا ہے یعنی بعض اوقات جو ہے وہ اتنی اس حوالے سے کوفت ہوتی ہے سن کر میں پچھلے دن ایک دکان پر کچھ سامان لے رہا تھا علاقے کی تو دکاندار نے قریب میں کوئی بیٹھی ہوئی تھی فقیر نہیں جھوکے کھا رہی تھی بڑی عورت تھی کافی تو کسی نے اس دکاندار سے پوچھا کہ یہ کیا اس کو میں تھوڑا سامان دلا دوں تو چلی جائی تھی یہ تو رات تک یہاں پر سامان اکھٹا کرے گی پھر اس کے بعد سامان فروغ کرے گی اور پھر اس کے بعد چلی جائے گی اور یہ رات دو تین بجے تک یہاں پھیری رہتی ہے پھر اس نے مجھے بات بتائی کہ ایک بڑی عورت ہے اس نے جگہ بھی مجھے بتائی کہ وہ کہاں بیٹھتی ہے اور بلکل اس کی کمر جھکی ہوئی ہے میں بھی اس بڑی عورت کو جب سے علاقے میں آیا ہوں اس کو میں نے دیکھا ہی ہے کہ وہ ایسی بڑی ہے اس نے مجھے کہا کہ وہ جس دن ہم یہ آتی ہے ہمارے پاس پیسے دیتی ہے اور ان سے کھلے دیتی ہے اور نوٹ لیتی ہے جس دن اس کو ہم پچیس سو سے تین ہزار اس کے بنتے نا تو یہ سمجھتی کہ ہم نے گڑھ بڑ کی ہے یعنی سامان میں نہیں سامان میں نہیں یہ جو رکم اس نے ہمیں کھلے دیا روپیہ دو روپیہ پانچ روپے دس روپے یہ ہمیں دیتی ہے ظاہرے وہ گننے سکتی بڑی ہے گنتے ہیں تو بعض وقت پچیس سو تین ہزار ہونے پچیس سو سے تین ہزار اس کو دیں گے نا یہ سمجھتی ہے کہ ہمارے ساتھ گڑھ بڑ کی ہے اس کو چار سے ساڑھے چار ہزار روپے روز کے ملتے ہیں اب یہ ایک لاکھ روپے کی کمائی وہ عورت بڑی عورت وہ کر رہی ہے ظاہر ہے کہ اس کو حاجت بھی نہیں ہے اور ایسے لوگ خرچ بھی نہیں کر رہے ہوتے ہیں جمع ہو رہے ہوتے ہیں اصل میں دیکھیں وہ تو عادی ہو گئی اس نے بورے کے بورے بھر لینے ہیں اس کا زائع ہو جائے ہونا کوئی استعمال بھی نہیں ہوگا اصل تو جو دینے والے ہیں ان کو سوچنا چاہیے نا وہ عقل و شعور سے بلکل آری ہو جاتے ہیں جو آ رہا ہے اس کو اٹھا کے دے دیتے ہیں آپ کا روپیہ گیا ہے آپ کے دو روپے گئے ہیں آپ کے دس روپے گئے ہیں لیکن ایک تو اس کی عادت خراب ہوئی پھر دوسرا جو حق دار تھے وہ مارے گئے اگر یہی بیس پچیس تیس روپے آپ نے مہانہ جمع کر کے کسی ایسے حق دار کو پہنچا دی ہوتے جو واقعی حق دار ہے تو نتیجہ کیا نکلتا اس کو ایک اچھا بھلا بازوں کے لئے بڑی چیز ہوتی ہے اس کے لئے کوئی نہ کوئی ایسی چیز اس کے گھر کے اندر آ جاتی جو ضرورت والی ہوتی ہے چاہے کی پتی آ جائے گی کہ وہ اتنی یوز ہو سکے گی کچھ نہ کوئی چیز ایسی آ جاتی ہے یہ ایسے روپے کے چھے کلو چینی آ جائے گی تو آٹے کے اگر ہم حساب لگائیں تو تقریباً سات کلو آٹا آ جائے گا اب مسئلہ یہ نا کہ دینے والوں کو اس حوالے سے سوچنا چاہیے احتیاط کرنی چاہیے جو دینے والے ہیں وہ بھی تو اقل و شعور سے کام لینا کہ آپ تلاش کریں ڈھونڈیں آپ صرف اور صرف فارمالٹی پوری نہ کریں آپ ایسے افراد کے پاس جائیں اپنے خاندان کے افراد کو دیکھیں اور پھر آپ ان کی بھرپور مدد کریں تو یہ آپ دے دے کے برسوں سے جا رہے ہوں گے لیکن اس کے باوجود آپ کو کبھی سکون نہیں ملا ہوگا اتمنان نہیں ملا ہوگا اصل سکون اس کے اندر ہوتا ہے کہ آپ کسی کی بیچینی کو دور کر دیں کسی کی پریشانی کو دور کر دیں کسی کی حاجت کو پورا کر دیں اور یہ ہم عام طور پر کرتے نہیں ہیں جس کے نتائج ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ گداغری دن با دن دن با دن بڑھتی جا رہی ہے اور پھر یہ گداغر اتنے بڑھ جاتے ہیں بھیکاری اتنے بڑھ جاتے ہیں بعض اوقاتی جو معاملہ ہیں ڈانٹنے والا نہ جھاڑنے والا حکم یہی ہے کہ ہم نے جھاڑنا نہیں ہے لیکن کہ وہ حالت کر دیتے ہیں وہ اس انداز میں لوگوں کو پریشان کر دیتے ہیں کہ بعض اوقات لوگ مجبور ہو جاتے ہیں کہ جان چھڑانا مشکل ہو جاتی ہے ان سے تو اس وقت بھی ہم یہی کہیں گے کہ جان چھڑائے اپنی جھاڑے نہ لیکن یہ کس وجہ سے ایسا ہوا اس کی وجہ بنیادی اعتبار سے یہ ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ لوگ ہماری مدد کریں گی کریں گے اور بہت سارے نظاریں پر کوئنٹ کتنی ہے جو آپ نے بتایا ہے کہ یہ چلیں کسی جنرل سٹور پر کرانے والے کے پاس اچھا میڈیکل پہ جائیں تو میڈیکل پہ یا آپ کو ملیں گے فوراں کہ آپ یہ دوائی لے دیں یا اس طرح کا بھی اچھا اگر کوئی میڈیکل سٹور والوں سے پوچھیں تو وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ تو ہمیں ہی اتنے میں بعد میں ریٹین ہو رہی ہوتی ہیں اور اتنے میں لا کے اسی طریقے سے کسی بڑے ہوتل کے آپ جائیں ہیں یا نارمل ہوتل بھی ہو تو وہاں پہ بھی ایک لائن لگی ہوتی ہے اس طرح اور بیٹھے ہوتے ہیں کہ آپ ہمیں دلا دیں یا کھلا دیں اس طرح کے معاملات واقعی بہت زیادہ بڑھتے ہیں مارکٹ کی مسجد میں ہوں تو وہاں پہ لوگ کبھی کبھی یہ بھی کہتے ہیں کہ کوئی مجھے دھیاری پر رکھ لے اور اتفاق سے جن دنوں مسجد تعمیر کا سلسلہ جاری ہے ساتھ اور تعمیر آتا ہے تو میں کسی کو پیغام دیتا ہوں اس کو کیش کانٹر پر لے جائیں اور اس کو رکھ لیں مزدوری پر رکھ لیں کوئی نوجوان ہوتا ہے بعض وقت یہ کہنا ہوتا ہے ان کو لیکن جب ان سے کسی کو روکا جائے تو کوئی بھی نہیں رکھتا کہ میں آٹھ سو روپے یا ہزار روپے آج کل مزدور کی چلیں زیادہ ہے بارہ تیرہ سو روپے تو وہ کہیں گے کہ میں اتنے تو ایک نماز میں لے جاتا ہوں تو میں ہی سارا دن کام کر کے میں کہاں سے یہ کروں تو یہ جب وہ کہتے ہیں کہ ہمیں رکھ لو کوئی کام پر اب بتائیں پندرہ سو روپے بھی کسی کو ایک نماز میں اگر کسی بڑی مسجد میں اور کچھ کچھ بھی دے کے جائیں پندرہ سو اس کو مل جاتے ہوں تو وہ پورا دن کھا کام کرے گا چھوڑ دیتے ہیں کام چھوڑ دیتے ہیں ایسے میں نے خود دیکھے ایسے افراد کو کہ جو کام چھوڑ کے پھر یہی کر رہے ہوتے ہیں لیکن پھر ہم لوگوں کو یہ کہنا چاہیے کہ آپ لوگوں کی مدد ضرور کریں لیکن ان کو مزید بھکاری نہ بنائیں بلکل یہ کام ہے بھکاری نہ بنائیں آپ ان کو ان کے پاؤں پہ کھڑا کریں پاؤں پہ کھڑا کریں انہر سکھا دیں یا کوئی وہ کہتے ہیں مچھلی نہ دو پکڑنے کا طریقہ سکھا دو اس کو بلکل اصل دیکھیں جو امیرلی سنت کی تعلیمات ہیں نا جی وہ یہی ہیں کہ آپ اپنے قریبی لوگوں کو دیکھیں جی اور پھر دین کے بیسک چیزیں یہ بیان کی گئے ہیں کہ ہم ان کے اللہ سے زیادہ واقف ہوتے ہیں جی ہوتا ہے یہ یہ نا کہ اصل میں دھر کا بھائی پریشان بیٹھا ہوا ہے بہن پریشان بیٹھی ہوئی ہے خالہ پریشان بیٹھی ہوئی ہے اس طرح قریبی عزیز پریشان بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم جو ہے وہ بھیکاریوں کو دیے جا رہے ہیں ہم کئی اور حق دار تلاش کر رہے ہیں برحال ان تمام چیزوں کا ناظرین اکرام خیار رکھنا چاہئے جتنی محنت سے آپ اپنا پیسہ کماتے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے رزق حلال کمانا اور آپ کمائیے لیکن جب اللہ کی راہ میں خرچ کرتے نہ تو اس وقت بھی تھوڑی سی محنت ضرور لگائیں بلکل اور مشواہ بھی کریں دیندار لوگوں سے مشواہ کریں کسی عالم مفتی صاحب سے مشواہ بھی کر لیں کہ میں اس نیکی کے کام میں یہ خرچ کرنا چاہتا ہوں یہ آپ کی دینی انویسمنٹ ہے یہ آپ اللہ کی راہ میں گویا کہ صدقہ جاریہ والا کوئی کام کر رہے ہیں تو آپ اس کی رہنمائی بھی لے لیا کریں مشورہ بھی کر لیا کریں انشاءاللہ آپ کو بہتر رائے بہتر مشورہ وہ بھی آپ کو دے دیا جائے گا اور آپ بھی حسن طریقے سے کچھ گرچے آپ کی محنت ضرور لگے گی لیکن اس چیزے جان نہیں چڑھائیں جتنی آپ کی محنت ہوگی اللہ پاک آپ کو ثباب دے گا عجر عطا فرمائے گا کہ جس میں آپ نے حقدار تک پہنچنے کے لیے کچھ کوششیں کابشیں کی ہیں اللہ پاک ہم سب کا دیا ہوا بھی اپنی بارگاہ میں دیکھتے رہیے صلور الحبیب صل اللہ علیہ وسلم محمد